بال سفید ہونا ایک نیچورل پروسس ہے نارمل پروسس ہے بڑتی عمر کے ساتھ ساتھ بال سفید ہوتے ہیں اگر آپ کی عمر پتالیس پچاس سال ہے آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں بال سفید ہونے لگے ہیں تو اس میں کوئی گبرانی کی بات ہی نہیں ہے لیکن اگر آپ کے بال کام عمر میں ابھی آپ اٹھارہ بیس سال گئی ہے تیس پیتیس سال کی عمر میں ہی آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں آپ کی داڑی کے بال سفید ہونے لگے ہیں یہاں تک ایسا بھی دیکھا گیا کہ آج کل تو دس بارہ سال کے بچوں کے بھی بال سفید دیکھنے لگے ہیں تو اگر ایسا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے بنے رہی ہے مرسات اس ویڈیو میں آخر تک ہم بات کریں گے کہ آپ اپنے بالوں کو واپس کالا کیسے کر سکتے ہیں اور ان کو آگے فردر گرنے سے کیسے روک سکتے ہیں اور یہ آگے اور زیادہ سفید نہ ہو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یہاں اس میں بتانے والا ہوں آپ کو ایک ایسا نسخہ یا ایک ایسا تیل جو آپ گھر میں بنا لیں گے کہیں دکانوں کان پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی مگر آپ نے اگر اس کو لگتا چھ مہینے استعمال کر لیا تو میں گیرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے باقی بال جو تیزی سے سفید ہو رہے ہیں وہ نہیں ہوں گے اور جو بال سفید ہو گئے وہ بھی واپس کالے ہو جائیں گے بہت ہاں اگر یہ بڑتی عمر کے بال سفید ہیں یہ اس پہ کام نہیں کرے گا کیونکہ یہ نیچرل فرمول ہونا ہے تو آئیے شروعات کرتے ہیں پہلے جان لیتے ہیں کہ اس تیل کو بنایا کیسے جائے اور آپ کو کون کون سے انگریڈنٹس کی ضرورت پڑے گی اس میں آپ کو سب سے پہلے چاہیے ہوگا سرسو کا تیل کنڈیشن یہ ہے کہ یہ سرسو کا تیل پیور ہونا چاہیے اور پیلی سرسو کا تیل ہونا چاہیے آپ اس کو اگر وہاں سے لیتے ہیں جہاں سے پیور تیل آپ کو مل سکتا ہے جو بنا فیلٹریشن کا بنا کیمکل یوز ہوا اگر آئیل ملتا ہے یہ بیسٹ ہے اور یہی فائدہ کرے گا اگر آپ دکان سے کوئی ڈبا بند آئیل لے کے آ جائیں گے سرسو کا تو نوٹ شور کے اس میں اور کون کون سی impurities ہیں تو اس لیے آپ کو سب سے پہلے تلاشنا ہوگا پیور پیلی سرسو کا تیل دوسرا انگریڈنٹ تو اس میں ہوتا ہے بھرنگ راج بھرنگ راج جیسا آپ یہ ایمیجز میں دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا ہوتا ہے یہ بھی بڑی آسانی سے آپ کو پنساری کی دکان پر مل جائے گا یا آپ امیزن سے بھی مگا سکتے ہیں یہ ایک سوکھی اس طرح کی بوٹی ہوتی ہے جو آپ سامنے دیکھ پا رہے ہیں تیسرا جو انگریڈنٹ ہوتا ہے دوستو وہ ہوتا ہے جٹا ماسی جٹا ماسی اس کے نام سے ہی آپ اگر دیکھیں گے جٹا بالوں کو بھی کہتے ہیں اور ماسی kind of human جیسے آدمی جیسے بالوں کا structure بھی آپ کا اسی سے ملتا جلتا ہے تیسرا آپ یہ ایک انگریڈنٹ لیں گے چوتھا آپ کو چاہیے میتھی دانا یا میتھی کے بیچ اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ ان کو crush کر لیجے پہلے آپ بھرنگ راج کو اور جٹا ماسی کو اچھے سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ لیجے اور اسی طریقے سے جو آپ کا میتھی دانا ہے اس کو بھی آپ کوٹ کے crush کر لیجے اور جو نیکس انگریڈنٹ ہے وہ ہو گا اس کا آملا سوکھے آملا ان کو بھی آپ کوٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں crush کر لیجے جب یہ سارے انگریڈنٹس آپ کے پاس آ جائیں گے تو اب آپ کو لینا ہے ایک شیشے کا جار اور اس کے اندر آپ کو ملا دینا ہے قریب 200 ml پیلی سرسو کا تیل اس کے اندر آپ ڈالیں گے قریب 25 گرام جٹا ماسی 25 گرام رنگ راج اور 33 گرام میتھی دانا اور 30 گرام قریب آملے جو سوکھے آملے ہیں جو آپ نے crush کیے تھے ان سب کو آپ اس میں ڈال لیں گے اب ڈالنے کے بعد آپ اس کو بند کر دیجئے اور اس کو قریب ہفتہ بھرا دھوپ میں رکھیں گے سکھائیں گے جیسے اچار بناتے اس طریقے سے آپ سکھائیں گے اگر دھوپ آپ کے گھر میں نہیں آتی ہے تو آپ کہیں بالکنی وغیرہ میں بھی باہر رکھ سکتے ہیں بٹ اگر ڈائریکٹ سن لائٹ پڑھے گی تو بہت اچھا ہے اس کے بعد آپ اس کو کھول دیں گے ہفتے پر بعد اور آپ کو لینا پڑے گا ایک لوئے کا کڑائی لوئے کی کڑائی میں آپ اس تیل کو پلٹ دیں گے اور جتنے انگریڈینٹ سے ان سب کو واپس جال دیں گے اور آپ کو اس کو چڑھا دیں گے آپ دیمی آج پہ بہت تیز نہیں اُبالنا ہے دیمی دیمی پکتے پکتے جیسے اُبال آنے لگے تو آپ آج بند کر دیں گے اس کو اتارنے کے بعد تھنڈا کرنے کے بعد اب آپ اس اوئل کو چھان لیں گے چھان لے کے بعد دیان رکھیں کہ اس کو شیشے کے برتن میں شیشے کے مرتبان میں ہی رکھنا ہے کسی پلاسٹک کے یا کسی دوسرے میٹل کے برتن میں اس کو نہیں رکھنا ہے اب یہ اوئل ہوگی آپ کا ریڈی اس اوئل کو روز آنا رات کو سوتے سمیں آپ اپنے پالوں کی جڑوں میں مالش کریں گے ہلکی آسے بہت تیز مالش نہیں کرنی گے اور صبح آپ پسی بھی فاسفیٹ فری شیمپو سے ہربل شیمپو سے اپنے بالوں کو دھو لیں گے آلٹرنیٹ ڈی پی بھی ایسے کر سکتے ہیں پھر میں سلا دوں گا کہ کم سکنے پہلے تیز دن آپ اس کو لگاتار لگائیں رات کو لگائیں صبح دو دے دن میں کوئی ضرور نہیں ہے کہ آپ آفیس آتے دل لگا کے جائیں گے اس کو آپ لگاتار کرتے رہے اور پھر تیز دن کے بعد آپ اس کو آلٹرنیٹ ڈی پی بھی کر سکتے ہیں اور چھے مہینے آپ کو یہ کلٹینو کرنا ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو بال ہیں وہ کالے ہونا شروع ہو گئے اور بال گرنا بھی بند ہو گئے یہ بہت ہی اچھا نسخہ ہے خاص طور سے ینگ ایجز لوگوں کے لیے جن کے بال بہت تیزی سے سفید ہو رہے ہیں یہ بالوں کی سفیدی کو واپس کر دے گا پھر بال کالے ہو جائیں گے اور even پریویچور گیرین کو روک کے آپ کو اچھے بال اچھا لک دے گا تو مجھوں میرے آپ کو دوستو اس ویڈیو سے آپ نے ضرور کچھ نیا سیکھا ہوگا اگر واقعی آپ نے اس سے کچھ سیکھا یہ جان کر یہ اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر لیں دوستو کو شیئر کریں چینل پر کیلی بار آیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل ایکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں سو دیٹ اس طرح کے انفرمیٹیو ویڈیز آپ کو ملتے رہے ہیں تینکیو دنیا بات